جمعہ کے خطبہ یہ بات ایک مشہور ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں لوگ اپنی شادیاں نہیں کرتے اور اسی طرح بہت سارے تواہمات جو ہیں وہ لوگوں کے ذینوں میں ہوتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہماری اسی مسجد جامعہ مسجد نور مصطفی میں میں گزشتہ سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی اس موضوع پہ تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کر چکا تھا تو میں آج اس کو صرف دو تین جملے اس کے بارے میں بول کے آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اگر سننا چاہیں تو ہمارا مسجد کا مصطفی تعلیم قرآن کے نام سے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر یہ لیکچر تفصیل سے موجود ہیں لیکن میں اس موضوع کو میں نے کیوں اختیار کیا ہے کہ ہم یہ تو سمجھتی ہیں کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں لیکن جو ہمارے ہاں پہلے سے بلائیں موجود ہیں ان کا بھی تو ہمیں اس مہینے میں تدارو کرنا چاہیے اور وہ بلائیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں ہم اپنی معیشت کو دیکھیں تو معیشت کی سب سے بڑی بلائ جس نے پوری دنیا کا معاشی نظام درم سے گرا دیا ہے اور یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ترقی وہ نظام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو سکون ملتا ہے وہی نظام صرف اسلام کا نظام ہوتا ہے جو انسانوں کی سیٹیسفیکشن کی بات کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بلائ ہے جو ایک سود کے نام پہ ہے معاشی اس سرکل میں اور معاشی ڈومین میں ہمارے پاس جو اور بلائیں ہیں ان میں آپ جوا کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی ایزی انکم جو ہمیں محنت کے بغیر مل جائے وہ ساری میسر اور گیملنگ اور جوا کے نام سے ہے تو یہ ہمارے معاشی میدان اور دائرہ کار میں بلائیں ہیں جو نہیں اتنی آسمان سے جو سفر میں نہیں اتنی جو عموماً اترتی ہیں اور ہمارے ہاں یہ موجود ہیں کیا ان سے چھٹکارا بینگا مسلم ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں بولیں ہمارے لیے ضروری ہے آپ اگر معاشرت میں چلے جائیں اور ہمارا فیملی سسٹم دیکھ لیں تو بہت ساری بلائیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ویسے کبھی کبھی یہ بات مجھے بڑی اجنبی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سفر میں شادی نہیں کرتے کہ بلائیں اترتی ہیں ایسا ہوتا یا نہیں مولویوں کے عوضی بھی آپ بند کر دیتے ہیں سفر میں محرم میں محرم کی وجہ سے آپ نکاح نہیں پڑھاتے اور سفر میں سفر کی وجہ سے آپ بلائیں اترتی ہیں میرا دیانت داری سے آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری شادی کے جتنے طریقے ہیں کیا وہ بلائوں والے طریقے نہیں ہیں ہماری بچیاں ہمارے بچے ان کا لباس ہمارا حتیٰ کے کھانا پینا بھی یہ سارے کا سارا بلائوں سے خالی نہیں ہے آپ انسانوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جلدی کھانا کھائیں اور ارلی ٹو بیٹ ارلی ٹو رائز یہ اسلام کا ماتو ہے بنیادی طور پر اور ہر حکیم اور ہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے بلکہ ڈاکٹس ہاں موجود بھی ہیں کہ دو گھنٹے کم از کم آپ کو سونے سے پہلے کھانا کھانا چاہیے اور کسی بھی دیانت دار بندے سے پوچھ لیں کہ کیا لیٹ نائٹ ہماری شادیوں میں کھانے اور یہ جو کھانے کی نویت ہے ایک ایک ٹائمیں ایک ایک کھانے کی نویت کیا یہ ساری عمالی یہ ذہمت ہیں یا باعث زہمت ہیں باعث زہمت ہیں اس کے باوجود بھی ہم ان کو کرتے ہیں لیکن سفر کے نام پہ ایک سوئی ہے جو ہمارے دماغ میں اٹک گئی ہے کہ ہم نے سفر میں شادی نہیں کرنی اسی طرح آپ سیاسی میدان میں چلے جائیں تو سیاسی میدان میں ہمیں منافقت نظر آتی ہے آپ حکمرانوں کے رونے روتے ہیں وہ کہاں سے تاریخ ہماری پاکستان کی شروع ہوتی ہے پہلا وزیراعظم دوسرا وزیراعظم کبھی فوجی مارشاللہ کبھی صدارتی نظام کبھی پارلیمانی نظام کبھی کوئی پارٹی کبھی کوئی پارٹی انسان فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا تو ہر معاملے میں ہمارا جو نظام ہے وہ بگڑا پڑا ہے تو یہ سارا یہ موضوع اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سفر میں یہ کنسپٹ کیلئر کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ لا عدوہ ولا طیرتہ ولا سفرہ ولا حامہ کہ کوئی پرندہ اڑنے سے تمہارے لئے بدشگونی نہیں ہے تمہاری مندیر پہ کبھا آکے بیٹھے تو تم اس کو کوئی سائن سمجھو یا جو ہے وہ بلی تمہارا راستہ کات لے تو تم اس کو اپنے لئے کوئی بدشگونی سمجھو یا سفر کا مہینہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی مہینے کے نام پر ہمارے لئے بدشگونی والی ہو تو چار پانچ چیزیں نبی پرندہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی لا عدوہ ولا طیرتہ ولا حامہ ولا سفرہ ہاں اسلام ایتیاد کا ضرور کہتا ہے ہمیں ہر معاملے میں ایتیاد کا کہتا ہے جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی امراض ہوتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس بندے کو گلے لگا لو اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ایتیاد کرو وہ تمہارے ہر معاملے میں ایتیاد ہونی چاہیے اس لیے یہ کنسٹر ہمارا کلیر ہو کہ سفر میں بلائیں اترنے کا کوئی تصور اسلام کا تصور بولیں نہیں ہے کوئی بیماری کوئی سفر کوئی پرندہ کوئی دن منگل بود منحوس ہے کوئی دن منحوس نہیں ہے ہاں یہ تواہمات آئے کے در سے یہ تواہمات آئے کچھ اسلام سے دوری کی وجہ سے میں مثال کے لئے ارز کرتا ہوں منگل کا دن ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں کہ کسی قوم کے اوپر اگر عذاب آیا ان کے عمال کی وجہ سے اور عذاب آ گیا منگل والے دن تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ دن کون سا اچھا نہیں ہے لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا کہ جس وجہ سے عذاب آیا تھا وہ تو ہر قوم کے لئے برا ہے اور قرآن نے تو بڑا سمپل سا کہا ذالک بما کا ثبت اے دیکم تمہارے اوپر عذاب تمہاری پریشانیاں اور تمہاری ناکامیاں صرف تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہیں ان کے اندر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں کہ اللہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے باقی اللہ بندوں کو عزماتا ہے یہ سارا بندہ مومن کا ایک ہتھیار ہے اور بندہ مومن کا ایمان ہے آپ اتنے سارے لوگوں کا ذہن کلیر ہو گیا کہ سفر کی بدشگونی کے اعتبار سے کوئی امیت نہیں ہے ہم ہندووں میں رہے یہ معاشرہ شاید وہاں سے چیزیں آگئیں کوئی سابقہ کہانیت ہی چلتی آئیں تو سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کے حوالے سے لوگوں کا ایک اپنا مزاج بنا لینا کہ جو آخری چہار شمبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلِ صحت فرمایا تھا تو اسلام میں ایسے کسی غسلِ صحت کی کوئی بھی کسی قسم کی تاریخی شبائد اور نوید موجود نہیں ہے کہ حضور آخری بدھ سفر کا آپ نے غسل فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز زیادہ ہوا تھا اور وہ سفر کی آخری دنوں میں ہوا تھا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کب ہے بارہ ربیو الاول کو ربیو الاول سے پہلے کیا ہے سفر ہے تو سفر کی آخری بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی ہے اور یہ بڑھتے 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 پھر اور کتنے دن اس نے گزارے ہیں بار عربی الاول کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ خود ساختہ چیزیں ہماری میں نے دیکھا ہے اندرون لاہور میں باقیدہ آخری چار شمبے کو جلوس نکالا جاتا ہے مرد اور عورتیں واق کے لیے کٹھے جاتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بھی تو حرمت بیان کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بےہیائی کو بھی تو برا کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کو بھی تو برا کہا تھا تو یہ باتیں وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے یہ باتیں جو تخیل آتی ہیں یا کہیں سے سینہ بسینہ چل پڑیں ہمارے اندر آگیں اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج ہمارا موضوع کیا ہے جی سود اور سود کیوں ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جو بلا کی شکل میں میرے اور آپ کے لئے موجود ہے اور کبھی سود پہ کاروبار کرنے والا انسان معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کا رسول تو یہ کہتے ہیں آپ کا معاشرے نظام جو مرضی ہے کہتا رہے وہ دس سال چل جائے وہ پنگرہ سال چل جائے وہ پچاس سال چل جائے لیکن سود پہ جس نظام کی اٹھان ہونی ہے وہ نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ رسول کا فرمانی ہے اور پھر نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری آدیث میں اور قرآن مجید نے بھی اس حوالے سے بڑی تفصیلا گفتگو فرمائی ہے بنیادی طور پر ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اسلام ہمیں مالی معاملات کرنے میں بہت بڑا ایک نظام ہے جو دیتا ہے مثلا اسلام انکم کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسلام اپنے خرچ کے اعتبار سے بھی ہماری کیا کرتا ہے بولیں رہنمائی کرتا ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں اسلام سارے کاروباروں کو مالی لحاظ سے منافع بخش نہیں کہتا یہ بات آپ کو میری کام آتی رہ گی بہت سارے کاموں میں اسلام کسی بھی بندے کے ساتھ ہر قسم کی ڈیلنگ کو منافع بخش کراب نہیں دیتا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ہر ڈیلنگ میں منافع کماؤں یہ ایک اصول ہے معیشت کا اداری میں کیا ہے تمہارے ہر کام کا تمہیں بگلہ ملنا چاہیے تم کسی کو قرآن پڑھاتے ہو تب بھی کیا ملے گا وہ بولے نہ معاوضہ ملے گا تم آزان پڑھو تب بھی کیا ملے گا تم کسی کے اوٹیوشن پڑھا دو سکول کالی یونیورسٹی کی تب بھی تمہیں کیا ملے گا معاوضہ ہر کام میں معاوضہ اور ہر کام میں پیسے کی شکل میں فائدہ یہ اسلام کا باتو نہیں ہے یہ اسلام کا اصول نہیں ہے اسلام کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ جو تم معاوضہ کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ یہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اب یہ موضوع زیادہ کھل جائیں گے ہم ان کو آہستہ آہستہ کھولیں گے آپ کی انشورنس روایتی آپ کا نظامیں انشورنس بیما پالیسی اس کے اندر جو فیکٹس ہیں کچھ ایسے جن کی وجہ سے اسلام اور روایتی اسلام اس کو منع کرتا ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ انشورنس نام تھا میوچل ہیلپ کا انشورنس کس کا نام تھا امداد باہمی کا ایک بندے کا لاؤس ہو گیا نقصان ہو گیا آپ اس کو سٹینڈ کر دیں یہ کاروبار نہیں ہے یہ اس کی مدد ہے یہ کاروبار نہیں ہے بلکہ اس کی مدد ہے آپ ایک ادارہ بنا لیں اور اس ادارے کو انشورنس کے نام پہ چلائیں لوگوں کو سود پہ پیسے بھی دیں لوگوں کی مدد بھی کریں اور پھر کہیں کہ میں انسانوں کی مدد کر رہا ہوں اسلام کسی ایسے نظام کا قائل نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اب اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے گا اسلام آمدن کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور اخراجات کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور تیسرا پوائنٹ درمیان میں یہ رکھ لیں اسلام ہر کانٹریکٹ کو اسلام ہر معاہدے کو ہمارے لئے نفع بخش قرار نہیں دیتا ہاں دیتا ہے کوئی معاہدہ نفع سے خالی نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر معاہدے کا بدلہ آپ کو پیسے کی شکل میں ملیں اسلام پھر کس معاہدے کا قائل ہے اسلام یہ کہتا ہے کسی کی مدد کر دو وہ تمہیں دعا دے دے اس سے بڑا معضہ کوئی نہیں اور تم کسی کی help کر دو کوئی تمہیں دعا نہ بھی دے تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں اس کا رواد دے دے اس سے بڑا معاہدہ کیا ہو سکتا ہے اس لئے یہ دو تین پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھ لیں کچھ معاہدے اسلام کے معاشی ایسے ہیں کہ جن میں اسلام کو اسلام فائدہ مالی لحاظ سے نہیں چاہتا نہ وہ فائدہ دیتا ہے اس سے مقصود صرف انسانوں کی مدد ہوتی ہے اس کے بعد تین باتیں اگر آپ اور ذہن میں بٹھا لیں آپ پانچ بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ معاشی لحاظ سے کچھ پوائنٹ میرے جمعے سے لے کر جائیں گے اسلام ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں نبی پانچ بات سلم کا فرمان ہے کلو کرزن جرر من فاتہو فہو ماربا اوکما کال الرسول اگر کسی زیر زبر پیش کی غلطی ہوتا ہے نبی پانچ بات سلم کا فرمان ہے ہر وہ کرزہ جو تمہیں منافع لا کے دے وہ سود ہے ہر وہ کرزہ جو تمہیں منافع لا کے دے ہر وہ پیسہ جو تم نے کسی کو کرز دیا ہے وہ منافع جنریٹ کر کے لے آئے یہ تمہارے لئے کیا ہے سود ہے اب ہاں یہ کرزہ سود نہیں بن سکتا جب اس میں تین چیزیں آ جائیں کتنی چیزیں پہلا اصول یہ کہ جب بھی تم کسی کو کرزہ دو اور واپس میں تمہیں اس کرزے پر پرافٹ ملے تو یہ کیا ہے سود ہے لیکن تین کام اگر اس کے اندر آ جائیں تو آپ کا دیا ہوا کرزہ سود نہیں بنتا سمجھ گئے جی یہ بات پہلا اصول کیا ہے ہر کرزہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو پرافٹ ملا یہ کیا ہے لیکن تین کام اگر اس کرزے کے اندر آ جائیں تو یہ کرزہ سود نہیں بنتا نمبر ون پہلا کام آپ نے اگر کسی کو پیسے دیے کرز کے طور پر اور اس دینے میں آپ نے رزق کے طور پر پیسے لیے دیئے انویسٹ کیے اب اگلے بندے کے پاس اگر وہ ضائع ہو جائیں کاروبار کے لئے آپ نے دیئے اگلے بندے کے پاس ضائع ہو جائیں تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ اسلام کا پہلا حصول ہے آپ اس کو ذرا ٹیلی کریں روایتی بینکاری کے ساتھ آپ نے ایک لاکھ روپیہ بینک میں رکھوایا ایک کروڑ روپیہ بینک میں رکھوایا بینک ہمارا روایتی تھا انٹرس بیس تھا بینک کو لاؤس ہو یا بینک کو پرافٹ ہو آپ کا لاکھ کدھر جائے گا وہ لاکھ کدھر جائے گا وہ پڑا ہی رہے گا بینک برباد بھی ہو جائے تو آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پڑی رہے گی منافع ہو یا نہ ہو بینک کو چوری بھی کر کے لے جائے بینک سارا کو لوٹ کے بھی لے جائے تو آپ کے پیسے پہلے ایگریمیٹ کے تحت کیا ہیں محفوظ ہیں تو پتہ چلا وہ کرزہ جو رزق والا ہو جس کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہو اسلام اس کرزے کا قائل ہے جو کرزہ آپ نے دیا وہ بندہ مرے یا جئے وہ بینک برباد ہو یا بچ جائے آپ کو آپ کا کیپیٹل اماؤنٹ مل جائے یہ اسلام کا موقف نہیں ہے میری بات سمجھ گیا اس سے میں سادہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے اگر کسی کی confusion ہو وہ آفٹر جمعہ پھر مجھ سے discuss کر سکتا ہے اسلام کہتا ہے کرزہ دو اور کرزہ اس بیس پر ہو کہ اس کو ذمہ داری کس کی ہو انویسٹمنٹ کرنے والے کی بھی ہو اور اس بندے کی بھی ہو وہ شرکت مضاربت دونوں کی اوپر ہو کیونکہ اسلام کے جو روایتی طریقے ہیں انویسٹمنٹ کے ان میں شرکت بھی ہے اور مضاربت بھی ہے شرکت یہ ہے کہ سو رپیہ میرا سو آپ کا ذمہ داری بھی آدھی میری آدھی آپ کی اور لیبر بھی آدھی میری آدھی آپ کی یہ کیا ہے یہ شرکت ہے اسلامی بینک آپ کے اسی چیز کے اوپر چلتے ہیں اور دوسرا ہے مضاربت میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس فن نہیں ہے تو سارا پیسہ میرا ساری باقی لیبر ہر چیز فن آپ کا یہ ہے مضاربت یہ کیا ہے مضاربت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلامی بینک کس چیز پہ چل رہا ہے تو بہت ساری باتوں کے ساتھ دو باتیں ایڈ کر لیں کہ اسلامی بینکاری شرکت پہ چل رہی ہے یا اسلامی بینکاری پھر مضاربت شرکت میں دونوں ففٹی ففٹی ہر کام میں اور مضاربت میں پیسہ ایک کا باقی سارا کام دوسرے تھا یہ اسلامی بینکاری کی بنیاد ہے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کاروبار کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاروبار کیا امہ خدیجہ تلقبرا کا سامان آپ جب لے کر گئے اور آپ کو منافع ہوا اور محصرہ غلام امہ خدیجہ کا آپ کے ساتھ تھا اس نے ایک ایک واقعہ بتایا آپ کا پروفٹ جب زیادہ ہوا تو پھر امہ خدیجہ متحصر ہوئی کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے اس کے اخلاق کی گوائی شجر و حجر دے رہے ہیں اس کے اخلاق کی گوائی غلام محصرہ دے رہا ہے اور پھر ایک کاروباری حوالے سے فن ان کے پاس موجود ہے پتہ چلا یہ مہر معاشیات بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان لے کر گئے وہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر سامان تھا اور یہی پھر اسلامی بینکاری کی بنیاد ہے اگلی بات ذہن میں رکھ لیں آپ کا بینک آپ سے پیسے لے لیتا ہے شرکت مزاربت پر آگے سود پر کرزہ دینا شروع کر دیتا ہے کیا یہ بینکاری اسلامی رہے گی نہیں یہ بینکاری اسلامی نہیں رہے گی کیونکہ اس نے آگے لوگوں کو سود پر کرزہ دینا شروع کر دیا یہاں پر چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ آپ نے انشورنس کروائی آپ نہیں اور انشورنس کروانے کے بعد اب وہی انشورنس والا ادارہ سٹیٹ بینک یا کوئی بھی پالیسی ساز ادارہ وہ آگے بھی سود پر کرزے دیتا ہے لوگوں کو تو کیا آپ کی پالیسی اسلامی رہے گی یا نہیں اگر وہ کہے ہماری بلڈنگز ہیں ہمارے پلازے ہیں ہم نے ان کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں سے رینٹ آتا ہے یا ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مان لیا لیکن یہ جو آپ اپنے ہی پالیسی کروانے والے بندے کو دو سال کے بعد فیسیلیٹیٹ کر کے انٹرسٹ بیسٹ لون بھی دیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے تو پتہ چلا ہر وہ ادارہ جس میں سود اس پر کرز دیا جاتا ہو تو وہ ادارہ آپ کا ہے اسلامی ادارہ نہیں رہے گا اس لیے پہلی بات اسلام جس انویسٹمنٹ کا قائل ہے وہ انویسٹمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں رزق ہو اور آپ کی کیپیٹل اماؤنٹ بچنے یا نہ بچنے دونوں طرح کا معاہدہ اس کے اندر انوال ہو آپ اس کو سادہ سی بات پہ آپ لے آئیں آپ کسی بندے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو نقصان کا خدشہ آئی ہے نہیں بولیں نہیں لیکن آپ بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں روایتی بینک کے ساتھ ایچ بیل ایم سی بی سٹیٹ بینک جو روایتی کنونشنل بینک ہیں کیا وہاں پر آپ کو نقصان کا خدشہ ہے ہاں چلیں پرافٹ وہ تہہ نہیں کرتے لیکن یہ اگر کیپیٹل اماؤنٹ ضائع ہو جاتی ہے تو بینک آپ کو دینے کا پابند ہے یا نہیں ہے اسلام یہی کہتا ہے تمہاری انویسٹمنٹ رسک بیسٹ ہونی چاہیے تمہاری انویسٹمنٹ لئے ہاتھ اٹھتے رہیں تم بھی تھوڑی سی لیبر کرتے رہو تم بھی واج کرتے رہو سسٹم کو ورنہ تمہیں جب یقینی ہوگا منافع ملے نہ ملے کیپیٹل اماؤنٹ تو آ جائے گی تو پھر معاشرے میں سستی کا روایت پڑ جائے گا اور تم ایک بندہ بھی اگر ہو تو پھر ایک بندہ بھی تو انسانوں میں سے ضائع ہو جائے گا اس کی فکر برباد ہو جائے گی اس کی صحت برباد ہو جائے گی وہ معاشرے میں چلے گا نہیں لوگ اس کے فن سے مستفید نہیں ہو سکیں گے اس لئے ایک آ گیا کہ ہر بندہ حرکت میں رہے کس طرح جس طرح تمہاری باڈی کے اندر تمہارا بلڈ سرکولیشن میں رہتا ہے تم میں سے ہر بندہ معاشرے میں اسی سرکل کے ساتھ رہنا چاہیے تو پہلی بات کیا ہو گئی اسلامیک انویسٹمنٹ رسک بیسٹ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے یہ آپ یاد کر لیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے کلیر ہو جائیں گے دو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں پہلی بات کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر معاہدے میں آپ کو کیا ملے گا نفع ملے گا کبھی کبھی دعائیں بھی مل جاتی ہیں کسی کو سڑک پار کروانے سے کسی کو صدقہ خیرات دینے سے آپ یہ نہیں اسلام کہتا کہ تم کسی کو زکاة دو ڈائی پرسین اور پانچ سال کے بعد تم کہو میں نے تمہیں زکاة دی تھی پانچ سال پہلے اب مجھے کوئی تھوڑا سب منافع دو تو اسلام ایسے نفع کا قائل نہیں ہے اسلام کہتا ہے کچھ تمہارے معاہدے نفع کے لیے ہیں اور کچھ تمہارے معاہدے لوگوں سے دعا لینے کے لیے ہیں اور کچھ تمہارے معاہدے اللہ سے رواید لینے کے لیے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو تمہاری انویسٹمنٹ ہو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے رسک بیسٹ اس کے اندر خطرہ موجود ہو کہ تمہاری کیپیٹل اماؤنٹ بھی جا سکتی ہے اور تمہارا منافع بھی تمہیں نہیں مل سکتا یہ دونوں صورتیں پوسیبل ہو سکتی ہیں یہ کلیر ہوگے اگلی بات دوسری بات یہ کہتا ہے اسلام کہ جو تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو اس میں تمہاری محنت ہونی چاہیے اس میں تمہاری محنت کی دو قسمیں ہیں ایک آپ کی منٹری جو ہے وہ ایفٹس ہیں ایک آپ کی فیزیکلی ایفٹس ہیں آپ محنت کر کے کچھ کر رہے ہو یا فیزیکلی کچھ کر رہے ہو دونوں صورتوں میں پیسے پہ پیسہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں یہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے کتنی دیاری لیتا ہے آج کل کے دور میں مزدور کی دیاری کتنی ہے آج سو روپیہ مستری کتنی لیتا ہے بارہ سو روپیہ پندرہ سو کر لیں آپ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کسی جگہ پہ جا کے پینتالیس منٹ کا لیکچر دیتا ہے اس کو کتنا مل سکتا ہے چار ہزار تین ہزار پانچ ہزار پر لیکچر کا اس کو مل سکتا ہے تو دیکھیں ایک بندے نے آٹھ گھنٹے محنت کی ہے اور ایک بندے نے پینتالیس منٹ محنت کی ہے لیکن پینتالیس منٹ والے محنت کرنے والے کو اس کا ریویٹ زیادہ مل رہا ہے اور جو آٹھ گھنٹے محنت کی ہے اس کو آٹھ سو یا بارہ سو ملنا ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے اس میں تمہاری محنت ہے اس میں تمہاری جو ایک کی منٹلی ایفٹس ہیں اور دوسرے کی لیبر ہے تو لیبر کا محافظہ کم ہے آپ کی منٹلی ایفٹس کا زیادہ ہے اس لئے کہا گیا تمہاری محنت ہے پرافٹ تمہیں آ سکتا ہے یہ جائز ہے اور تیسری بات ہے میرے بھائیو آپ کے دیئے ہوئے قرض میں کوئی کموڈٹی آ جائے کوئی چیز آ جائے آپ کی رنگ کموڈٹی ہے آپ کی واش گھری کموڈٹی ہے آپ کا موبائل کموڈٹی مین کوئی شئے کوئی چیز آ جائے آپ کا کیمرہ آپ کا فین آپ کی لائٹ آپ کی پینسل آپ کی ویس کوٹ آپ کے کپڑے دنیا کی ہر چیز کو معاشی زبان میں کیا کہتے ہیں کموڈٹی یا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں شئے کہہ دیتے ہیں آپ نے کسی کو پیسے دیئے اور اس کے بدلے میں آپ کو نفع بل گیا لیکن درمیان میں کموڈٹی تھی آپ نے دو سو روپے کی لاہور کی کسی اچھی جگہ سے کوئی چیز خرید لی اب آپ اس کو کتنے نفع پر بیئی سکتے ہیں دو سو کی چیز خریدی ہے کتنے نفع پر بیئی سکتے ہیں اسلام نے پروفٹ کی کوئی لیمٹ تیہ نہیں کی آپ دو سو کی چیز کو چار سو میں بھی بیئی سکتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا استحصال نہ کرو لوگوں کو لوٹو نہ جتنا تمہارا میند آئی ہے اس سے کچھ بہتر رکھ کے تم لوگوں کو ویسیلیٹیر کر دو تمہارے لیے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کسی جگہ پہ بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کے کا استحصال بھی نہیں کرتے آپ دو سو کی چیز لے کے وہاں آپ پونے تین سو کی بیچ دیتے ہیں یا تین سو کی بیچ دیتے ہیں اب آپ کے دو سو روپے کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو مل کتنا دیا تین سو سو پرافٹ مل گیا لیکن یہ پرافٹ جائز ہے کیونکہ اس کے اندر کی آگئی شائع آگئی چیز آگئی آپ چیز خریدیں آگئے بیچ دیں منافع لے لیں پندرہ منٹ میں آپ ایک ہزار روپے کمالیں اسلام کہتا ہے یہ جائز ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے بہت ساری چیزیں معاشرے میں سرکولیٹ ہوئی ہیں چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئی پیسہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچ گیا ایک بندے نے کچھ مناسب سا پرافٹ کمالیا تو معاشرے میں سرکولیشن آف ویلت ہونے لگ پڑی مال چلنے لگ پڑا چیزیں لگنے چلنے لڑ پڑی اور ارسو اور افلاتون کا تو کال یہ ہے بلکہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر سود جائز ہے یہ بات بڑے پیارے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر سود جائز ہے میں بابانگے دول ذمہ دار ہوں اپنی بات کا عیسائیت میں سود لینا جائز نہیں ہے یہودیت میں بھی سود لینا جائز اسلام میں بھی سود لینا جائز نہیں ہے کیوں ہر وہ کام جس کے اندر غریب اور غریب ہو جائے اور غریب لٹ جائے وہ کسی اخلاقی اور ڈیوائن مذہب میں کسی معاملے میں بھی اس کا جواز نہیں تو مجھے بتائیں پھر آجائیہ محف سے ورڈ بینک پہ واحد یہودی لابی بیٹھی ہے کیا آپ اس کو اہل کتاب کہتے ہیں نہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں وہ آپ کے ملہد لوگ ہیں جن کا مذہب پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے وہ اللہ رسول کا مذہب مانے والے نہیں ہیں وہ سیلف آرگنائز اپنے ریلیجن اور مذہب کے قائل ہیں اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کولرائی مذہب کی ہے آج کیوں ممالک اپنی داخلہ خارجہ پالیسی میں دوسروں کا ساتھ مذہب کی بنیاد پر نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ مذہب نہیں رہا دنیا کا سب سے بڑا ریلیشن دنیا کا سب سے بڑا تعلق مذہب کی بنیاد پر اب یہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا بڑا تعلق مذہب کی بنیاد پر ہونا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے مشرق میں رہنے والا ایک بندہ جو لا الہ اللہ اللہ کا قائل ہے اور مغرب میں ایک دوسرا بندہ جو لا اللہ اللہ پڑتا ہے اور شمالاً جنوباً دو بندے جو لا اللہ اللہ کے قائل ہیں ان کے درمیان کوئی جغرافیہ نہیں ان کے درمیان کوئی پاسپورٹ نہیں ان کے درمیان کوئی حد بندی نہیں یہ مسلمان ہیں یہ آپس میں نہ بھی ملیں تو قیامت والے دن اللہ ان کو آپس میں ملا دے کیونکہ یہ ایک سوسائیٹی ہیں یہ ایک فیملی ہیں میرے بھائیوں کان کھولو اپنی آنکھیں کھولو میری اور آپ کی خلافت عثمانیہ ان لوگوں کو پسند نہیں آئی لیکن آج یو اے نو کا ترجمہ کیا کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے سر جی اب یہ بات دوسری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ جو بینک میں موجود ہے بینک کو ان کو انویسٹ کہاں کر رہا ہے اچھا اس پہ ایک حدیث سن لیں شاید آپ سمجھیں مولی صاحب سخت ہو گئے ہیں فتوہ دیتے ہوئے میں حدیث سنا دیتا ہوں یہ سنن نبی دعوت ہے جی کتاب البجو ہے تین ازار تین سو اکتیس نمہ حدیث ہے کون سی کتاب ہے جی سنن نبی دعوت حدیث ہے جی تین ازار تین سو اکتیس ذرا حدیث کا ایک ایک لفظ سنیے گا حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے نبی پانسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَا تِيَنَّا عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں کی اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لَا يَبْكَ عَحَدٌ کوئی آدمی نہیں بچ سکے گا إِلَّا عَقَلَ الرِّبَا مگر وہ سود ضرور کھائے گا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ کہ کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکے گا وہ سود ضرور کھائے گا پھر حضرت نے فرمایا فَإِلَّمْ يَا قُلْ هُو اگر وہ خدا ترس ہو کے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر سود نہیں بھی کھائے گا تو اَسَابَهُ مِمْ بُخَارِهِ اس کا گرد و غبار اس کو ضرور پہنچے گا یہ حدیث ہے یہ اس کو پڑھئے گا یہ صحیح حدیث میں ہم بارکا ہے کسی مسئلہ کی روشنی میں یہ غلط حدیث نہیں کیا فرمایا نبی پانسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود بولیں کھائیں گے لوگ سود ضرور کھائیں گے نہیں بچ سکیں گے ہاں کوئی سو بھی بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے غبار اور اس کی جو گرد و غبار ہے وہ اس تک ضرور پہنچ جائے گا اب صاحب کرنٹ اکاؤنٹ تو میرا اور آپ کا ہے کیا آپ اس پیسے پہ ہم کو پیسہ لے رہے ہیں بولیں نہ نہیں لے رہے لیکن بینک اس کو کہاں یوز کر رہا ہے بینک اس کو استعمال کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کا کنونشنل بینک آپ کا روایتی بینک اس کو کہاں استعمال کرتا ہے کیا وہ بینک سود پہ کرز دیتا ہے بولیں نہ کیا وہ بینک سود پہ کرزیں دیتا ہے دیتا ہے تو یقیناً آپ کا اس میں اثر تو نہیں رہا آپ کا اس میں عمل تو نہیں ہے لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس مسئلے میں کیا ہو گئے انوارب ہو گئے میں اسی بارے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں میں خود سرکاری ملازم ہوں ہمارا جی پی فانڈ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور ہماری سلپ پہ ہر مہینے کے بعد لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کا جی پی فانڈ جو ہے یہ انٹرسٹ اپلائیڈ ہے اور آپ کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ انٹرسٹ بیسٹ ہے میں جب لوگوں کو کہتا ہوں تو ہمارے بریلوی دوست مفتی منیب صاحب کا حوالہ دیتے ہیں اگر دیوبندی کوئی ہمارا کلیگ ہے تو وہ مفتی تکی عثمانی صاحب کا حوالہ دیتا ہے اگر کوئی لیدیس دوست ہوتا ہے تو وہ اپنا حوالہ دیتا ہے سمپل سا مسئلہ ہے جو بیلچہ چلاتا ہے یہ مسئلہ اس کو بھی آ جانا چاہیے کہ میں نے آپ سے لیے پیسے سمپل سی بات ہے میں نے آپ سے لیے پیسے اور میں آپ کو واپس کر رہا ہوں اور اس بندے کے ساتھ تیہ کر کے واپس کر رہا ہوں آپ نے مجھے سعودیہ ہے میں ایک شر پچیس صاحب کو واپس کروں گا آپ مفتی منیب صاحب اور تکی عثمانی صاحب کہیں یہ سود نہیں ہے تو کیا کہیں گے اصل میں جب کوئی باتیں ہوئیں تو وہ اسلام کی روشنی میں ہوئیں لیکن ان کو سٹیمپ لگا کے ہماری روایتی چیزوں پر اپلائی کر دیا گیا مثلا آپ کے پاس انشورنس والے لوگ آئیں گے آتے ہیں شاید کوئی یہاں بھی دوست بیٹھا ہو میری اپنی ابزرویشن یہ ہے ہمارے معاشرے کا 50% لوگ جو ہیں وہ انشورڈ ہیں اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور اپنے میریج پلان کے حوالے سے ہر حوالے سے گو کے حادثات کے اس دور میں ضرورت بھی بن گئی آپ گاری لیتے ہیں فارچونر کتنے کی آتی ہے اسی لاکھ کی آپ کیا کہتے ہیں وہ چوری ہو گیا کوئی زامنہ پڑے پہلے تو ایسا نہیں تھا چوری بڑھ گئی مال والی چیزیں زیادہ آنے لگیں چوری بڑھ گئی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہاری چیز خطرے میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام کہتا ہے اس کی حفاظت کے لیے طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو میں کہتا ہوں انشورنس بگاتے خود گاڑی کی کروانا مسئلہ نہیں ہے آپ کا بچوں کا میریج پلان لینا مسئلہ نہیں ہے ایڈوکیشنل پلان لی لینا پچیس سال کے بعد کا یہ مسئلہ نہیں اسلام کہتا ہے میرے طریقے سے لو آئی ایم ایف کہتا ہے میرے طریقے سے لو وائٹ بینک کہتا ہے میرے طریقے سے لو سٹیٹ بینک کی افیلیشن اس کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے میرے طریقے پلو اسلام کہتا ہے کہ میرے طریقے پلو اب اسلام کا طریقہ اس کے بارے میں ایک اپنا ہے وہ اب اس میں ہم انشاءاللہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے لیکن میں ایک بات کیلئے اگلی کہہ دوں فتوہ دینے کیلئے نہیں کہ میں اپنے کوئی نفرت یا محبت کا اظہار آپ سے لوں لیکن ہماری روایتی انشورنس جو معاشرے میں رائے جائے کسی بھی قسم کی شریعت روایتی شریعت آرٹھوڈکس مسلم قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والے اس کو جائز قراب نہیں دے یہ ایک شریعت تک مسئلہ ہے باقی رسکی دور آگیا چوریاں بڑھ گئی میں نے عرض کر دیا لیکن اسلام پروٹیکشن کے لیے بھی وہ وے اختیار کرتا ہے جو وہ اسلامک وے ہے نہ کہ وہ وے جو آپ کا روایتی وے ہے اس کے لیے پھر تکافل ہے آپ کی بیمہ کے مقابلے میں کیا ہے تکافل ہے تکافل کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیمہ سے مختلف ہے میں نے بیمہ کے بارے محرز کر دیا کہ بیمہ یہ ہے کہ ایک ادارہ آپ سے جو ہے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ ذمہ دار ہے آپ اسے جس حوالے سے بیمہ کروالیں آپ آزاد کا کروالیں زندگی کا کروالیں بچوں کی شادی آپ جو چیز گاڑی دنیا جان مکان شکان جو مرضیہ کروالیں ایک ہے وہ طریقہ سوال اتنا ہے کہ یہ جو ادارہ آپ سے لے رہا ہے انشورنس کا بنیادی مقصد انسانوں کی مدد ہے اس کو بار بار ذہن میں رکھیں انشورنس کا بنیادی مقصد کیا ہے انسانوں کی مدد ہے یہ اٹلی کا جہاز بیری جو تباہ ہوا اس میں ایک بندے کو سٹینڈ کرنے کے لیے سارے لوگوں نے مل کر تیسے کتا کیا ہمارا یہ بھائی حادثے کا شٹار ہو گیا اس کو سٹینڈ کر دو تو یہ کیا تھی امداد باہمی یہ کیا تھا امداد باہمی یہ تھا تعاون اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر تعاون پہ تمہیں پیسے ملیں میں اس کا قائل نہیں اسلام کیا کہتا ہے ہر تعاون پہ تمہیں پیسے ملیں میں اس بات کا قائل نہیں ہوں اس لیے بیما کے مقابلے میں آگیا تکافل تکافل کیا ہے آپ اگر سو روپیہ ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے بیما پالیسی کی طرز پہ اور یہ جال پھیل جاتا ہے سو بندوں تک کتنے کتنے ڈیٹاکٹوئے ہر بندے کے سو سو بندوں سے چلا گیا ہزار پہ ہزار سے چلا گیا لاکھ پہ لاکھ سے چلا گیا کروڑ پہ لیکن یہ جو سو روپیہ آپ نے انویسٹ کیا یہ سارے کا سارا انشورنس کے لیے نہیں تھا اس میں ٹین پرسنٹ صرف انشورنس کے لیے تھا اور جو نائنٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کے کاروبار کے لیے تھا جو کاروبار سے منافع آئے گا وہ سارے ایکوالیکیاں کر لیں گے ڈسٹیبیوٹ کر لیں گے لیکن جو آپ کا تکافل کی بنیاد پر سو میں سے دس روپیہ ڈیٹاکٹ ہوئے اب وہ کس بنیاد پر آپ نے ڈیٹاکٹ کروائے آپ نے اس لیے ان کو کٹوایا اپنی سو روپیہ کی انویسٹمنٹ میں جب بھی ہماری پوری سوسائٹی کو جو سو سو روپیہ دے کر انوالو ہے اس کے اندر جب بھی کسی کو مشکل پیش آئے گی ہم گفت کے طور پر صدقہ کے طور پر ہم اس کی ہیلپ کر دیا کریں گے اب دس روپیہ پر جو منافع جنریٹ ہوتا جائے گا وہ الگ بنیادوں پر ہے جو نائنٹی پرسنٹ پر ہو رہا ہے وہ الگ بنیادوں پر ہے نائنٹی پرسنٹ والے سب تقسیم کر لیں گے لیکن تین پرسنٹ والا صرف وہ استعمال کرے گا جس کو ضرورت پیش آئے گی جس کو اگر ایک بندے کو بیس سالوں میں ضرورت ہی پیش نہیں آئے اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس کی بچی کی شادی بھی نہیں آئی اس کی بچوں کی ایڈیوکیشن پر خرچہ بھی نہیں ہوا اور وہ کہے کہ مجھے اس انشورڈ میری ٹین پرسنٹ اماؤنٹ میں سے آپ نے کوئی ایسا نہیں دیا آپ اس کو کیا جواب دیں گے آپ اس کو کہیں گے یہ آپ کی انویسمنٹ ایک گفٹ کے طور پر تھی صدقہ کے طور پر تھی اب یہ صدقہ کے زمن میں ہی آئے گی آپ کو ضرورت نہیں پڑی آپ کو یہ نہیں ملے گا جو نائنٹی پرسنٹ پر چال رہا تھا وہ بھی انٹرسٹ فری ہو کے لوگوں کے اندر تقسیم ہوگا اس کے اندر سود کا شائعبہ نہیں ہوگا لیکن تکافل میں ایک مسئلہ ہے تکافل کے جو نگرانی ہے وہ مفتیانے کرام ضرور کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی چھتری اور امریلہ ان کو میسر نہیں یہ میری اپنی جو تحقیق ہے اس کو مطابق میں بات کر رہا ہوں ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو کروانے کی لیکن آپ کو کمپنی آپ کا پیسہ لے کے چلی جائے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کس زمانے میں ہوا لیکن میں سنتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی قرآن والی جو لوگوں کا پیسہ لے کے پاک گئی تھی کہ آج کمپنی تھی یہ کس سن کی بات ہے مطلب ایٹیز نائنٹیز کی جب بھی تو یوں بندوں کے ساتھ چکر ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور مزاربہ سکینڈل ہوا بہت بڑا اب بھی شاید لوگ وہ گریفت میں ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے وہ لوگ تھے اور مذہبی اپنی پہچان رکھنے والے لوگ تھے اور شرکت مزاربت کی بنیاد پر وہاں انہوں نے پیسے لیے لوگوں سے لاکھوں نہیں لیا کروڑوں نہیں لیا اربوں کھرموں روپے لیا لیکن جب بینک خالی ہونے لگے حکومت نے جب پرسو کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو چند مفتیان ہیں جنہوں نے یہ مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرنا شروع کی ہے اور ایک لاکھ پہ آپ کو چار ہزار پانچ ہزار روپے دے دیتے ہیں اور پرافیڈ فٹس بھی نہیں ہے تو آپ کو روایتی بینک کتنا منافع دیتا ہے یہ انویسمنٹ کے بعد چھ سات سو روپے نہیں ہزار ہزار بارہ سو روپے آپ کا اسلامی بینک آپ کو پانچ چھ سات سو روپے کے راؤنڈ آباؤٹ دے دیتا ہے اب ایک لاکھ کی اوپر آپ کو مل جاتا ہے سال کے بعد چار پانچ ہزار کوئی بینک اسلامی یا روایتی آپ کو اتنا پرافیڈ نہیں دیتا اور آپ کے ہزاروں لوگ اس مزاربت سکینڈل کے اندر انوال ہو گئے آپ جانتے ہیں اس سکینڈل کو یا نہیں جانتے آپ اس کو پڑے مزاربت سکینڈل کو دیکھیں راول پینڈی اسلام آباد کا ہے یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اور میں کسی سیکٹ کا نام نہیں لیتا کسی کی دل ازاری نہ ہو لیکن مذہبی حوالے سے ایک گروہ تھا میں نہیں کہتا ہوں کہ نیت خراب تھی وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے لوگوں کو پرافیڈ دے رہے ہوں گے اتنا پرافیڈ آ رہا ہوگا لیکن بہرحال حکومت نے جب یہ دیکھا عربوں روپے بینک سے نکل گئے حکومت نے ان پر شکنجہ ٹائٹ کیا وہ اب بھی کہہ دوئے ہیں اور لوگوں کے پیسے وہ دے رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں روایتی بیمہ ٹھیک نہیں آپ کا تکافل ٹھیک ہے لیکن تکافل کو ذمہ داران کی چھتری حکومت کی مجسد نہیں ہے کتنے پوائنٹ ہو گئے جی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو یہ انویسٹمنٹ کرو اس میں پہلی بات یہ ہو ضروری نہیں کہ آپ کو منافعہ آئے کبھی کبھی کیا آ سکتی ہیں دعائیں آ سکتی ہیں مرنے کے بعد اللہ خوش ہوگا اللہ تمہیں دے دے گا اگر تم نے کسی کی مدد کیا تو میں آپ کو ایک اور بات عرف کر دوں پیپر کرنسی اب یہ موضوع ہی نیا ہے لیکن ایک بات چھوٹی سی ذہن میں رکھ لیں پیپر کرنسی اسلام کی کرنسی نہیں ہے اسلام کی صرف دو کرنسی آئیں بلکہ ایک ہے ایک گولڈ اور دوسری سلوٹ ایک سونا اور دوسرا چاندی لیکن بھولے مسلمانوں تم کروڑے روپیہ بچوں کی تعلیم پر لگا دیتے ہو کبھی کسی کو اتنا ایکانومیکلی اتنا مضبوط تعلیمی حوالے سے بنا دو میری بات سون رہے ہیں نا کہ آپ کے سونے چاندی کو جو بنیادی کرنسی ہے اس کو چینج کر کے آج عالمی طاقتوں نے کس چیز کو بنیادی کرنسی بنا دیا ڈالر کو آپ کے ڈالر کو انہوں نے انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا کاروباری لوگ کس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں پاکستان میں ڈالر کے ذریعے تو کہاں گئی آپ کی ایڈوکیشن مجھے بتاؤ تمہارا لمز کدھر گیا تمہارا نسٹ کدھر گیا تمہارا فاسٹ کدھر گیا تمہارا انگلینڈ کا پڑا ہوا بچہ کدھر گیا تم تو اپنی کرنسی کھو بیٹی ہو بتاؤ نا جی مجھے اس بات کا جواب کہ آپ لکھوں روپیہ بچوں کی تعلیم پر خرج کرتے ہو اور معاشی لحاظ سے چوری سکھاتے ہو انسانوں کی مدد نہیں سکھاتے ہو میں پڑھاتا رہا ہوں میں اب بھی پڑھا رہا ہوں بی قوم کے سٹوڈنٹس کو بی بی اے کے سٹوڈنٹس کو اور آپ کے ایم اے اکنومکس کرنے والوں کو آج تو چار سالہ پروڈرام آ گیا میرے بھائیوں ہر معاشی نظام سوائے اسلام کے لوگوں کی جبیں خالی کرانے کا سوچتا ہے اسلام واحد مذہب ہے اگر کوئی بہت لبرل آدمی بھی بیٹھا ہے میں اس کو بھی سنا رہا ہوں اسلام واحد مذہب ہے جو لینے کی بات تھوڑی کرتا ہے دینے کی بات زیادہ کرتا ہے آپ نے ہر سال ڈائی پرسنٹ زکاة دینی ہے آپ نے کوئی غلطی کی ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھ سکتے تو غریب کو کھانا کھلانا ہے اور یہاں غریب کا چول آگر نہیں جلتا روایتی نظام میں اس کو ہزار دو پندر آسوہ واپس لے لو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں پہلی صف کے نمازی لوگوں کو سوٹ پہ کرز دیتے ہیں میں جانتا ہوں انہیں میں ان کی بیویوں کو بھی جانتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ہے اس شعبے کے ساتھ پہلی صف کا نمازی کسی دو ہزار کے کرز میں پھسائے کسی چار ہزار کے کرز میں پھسائے کسی لاکھ کے کرز میں پھسائے تو یہ کیوں ہے میرے بھائیو ایک وقت آئے گا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ سود سے بچ پھر اگلی بات میں دعوت فکر دے رہا ہوں آنے والے جمعے میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ایک سود لیتا ہے ایک سود دیتا ہے دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے ایک ہے تیسرا بندہ موعدہ لکھ دیتا ہے اب پتہ چلے گا کوئی دوست گلے ہی نہ پڑ جائے کہ بینک کی ملازمت ٹھیک نہیں ہے میں کوئی فتوہ نہیں دیرہا مسئلہ بتا رہا ہوں صرف حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے لا آنا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی آپ کے لرگے با سود کھانے والے پہ و موکلہو کھلانے والے پہ و شاہدہو اس پہ گواہ بننے والے پہ و کاتبہو اور اس کو لکھنے والے پہ پھر آپ اپنے اپنے علماء کو پڑھیں جس سیکٹ سے آپ کا تعلق ہے پوچھیں کہ یہ ملازمتیں یہ سارا کام جائز ہے یا نہ جائے میں نہیں کہہ رہا آپ ملازمتیں چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں کو پڑھا کے کوئی اسلامی معیشت بھی تو پڑھا دیں جو روایتی گلوی اور مورگیج کا نظام آپ ہمارے معاشرے میں رائے جائے اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا اگر کہیں کرتا بھی ہے تو نظریہ ضرورت کی بنیاد پر اگر آئی آج مورگیج کا تصور ہنڈر پرسنٹ تبدیل ہو گیا دور رسالت اور آج کے دور میں کتنا زاویہ مورگیج کا مختلف ہے ہنڈر پرسنٹ کتنے پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ مر جائے اسلام تو اس کا بھی قائل نہیں آپ نے بیانہ دیا اور آپ وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکے اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ کسی کی ڈاؤن پیمنٹ مارے بھئی ایک مسلمان نہیں اتر سکا آپ معاہدے پر پورا وہ چوری کر کے تمہیں دے معاہدہ ہوا کرون روپے کا آپ نے لاکھ روپے بیانہ دے دیا آپ ڈیو ڈیٹ پر اماؤنٹ نہیں دے سکے روایتی نظام میں کیا ہوتا ہے لاکھ مارا گیا اسلام کہتا ہے نہیں کیوں مارا جائے کسی مسلمان کا اس کی روزی روٹی ہے اس نے حلال کا کمائیا ہے معاہدے پر نہیں پورا اتر سکا تو راضی کر لے دوسرے بندے کو لیکن کسی کا لاکھ اس کی مرضی کے بغیر نہ مارو جوہ کیوں حرام ہے جی آپ جوہ اگر کوئی ہار جائے تو وہ دل سے پیسے دیتا ہے یا بدل ہو کے یہی تو گیملنگ ہے یہی تو جوہ ہے جو کسی کی چاہت اور رضا مندی کے بغیر کسی کی جیب سے نکل کر آپ کے پاس چلا جائے اسلام کہتا ہے کیوں آپ فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہو ذرا غور تو کرو نا اس بات پہ اسلام کہتا ہے تم کسی کے جذبات سے کھیلتے ہو وہ نہیں چاہ راتوں میں پیسہ دینا تم لے چلے غلطی ہو گئی معاہدے میں بیٹھ کیا آپ سے جوہ لگا لیا لیکن آپ اس کی بیوی جوہ میں لے لیتے ہو بکتی ہیں بیویاں جوہ میں یا نہیں آپ دیکھیں نا نظام پورا لوگ تو جوہ میں بیویاں ہار جاتے ہیں لوگ جوہ میں کروہ روپیہ ہار جاتے ہیں لیکن اسلام ہر اس دروازے کو بند کر دیتا ہے جو لوگوں کا استحصال کرتا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں میرے بھائیو اسلام عمارتے بنانے کا نام نہیں ہے اسلام انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا نام اور اوبجیکٹیوز آف اسلام اگر آپ پانچھے فگر میں گن سکتے ہیں اسلام کے مقاصد کیا ہیں تو آپ پانچھے فگر میں گنیں گے آپ کو کہیں پلازے نظر نہیں آئیں گے میری بات سن رہے ہیں نا اسلام کے مقاصد کیا ہیں میں آپ کے بدلے میں دس ہیڈنگز دیتا ہوں ان ہیڈنگز میں کوئی ایک ہیڈنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں روایتی بینک بنیں جس میں پلازے بنیں حتیٰ کہ پرپل سٹوری مسجد بن کے ایسی لگ جائیں اسلام اس بات کا بھی قائل نہیں ہے اسلام اس بات کا قائل ہے تم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دو میں آ جا رہا تھا آپ کو جمعہ پڑھانے میں نے دیکھا لاہور میں کوئی میچ ہے غالباً آنے والے دنوں میں پورے آپ کے نہر پہ فلیکسز لگی ہیں آپ نے کھیل کو پرموٹ کیا ہے دنیا آپ سے کھیلتی ہے آپ نے کھیل کو پرموٹ کیا ہے تو دنیا آپ سے بولو نہیں آپ سے کھیلتی ہے کس کس سے آپ کی جان سے کھیلتی ہے کیوں آپ نے اللہ کی آکامات کو فلا میں اڑایا ہے آپ کا بچہ پورا سنڈے اور ویکنڈ پر کرکڑ کھیلنے جاتا ہے اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیوں آپ نے مین آفتی بہچ لوگوں کو عربوں روپیہ دیا ہے آپ نے قرآن پڑھنے والے کو کچھ نہیں دیا آپ کے اسلام کے مطابق کو شادی کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ دار کیجز کا آدمی ہے تو آپ نے اللہ کے آکامات کو فضا میں اڑایا آپ کھیل کو ترجیح دینے لگے تو کافر آپ کی جان سے کھیلنے لگے میں غلط کہہ رہا ہوں جی کافر آپ کی جان سے کھیلنے لگے کافر آپ کے مال سے کھیلنے لگے عمران خان نے یہی کہا ہے نا کہ ہمارا منی لانڈنگ ہوتی ہے تم اس کو چھپا کے رکھتے ہو تو تم کہے کہ کرپشن کو روکنے والے لوگوں ہمارے ممالک سے لوگ پیسے لے کے آتے ہیں تم ان کو شیلٹر فرام کرتے ہو تو کیا تم دنیا کے معاملات کو بے تدلیل کرنے والے ہو اس لئے میرے بھائی آپ نے کھیل کو ترجیح دی لوگ آپ سے کھیلیں گے آپ کی اولادیں بھی آپ کے ساتھ کھیلیں گی میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اگر آپ اسلام سے کھیلو گے آپ کی اولادیں بڑاتے میں آپ کے ساتھ کھیلیں گے جن کے لئے آپ نے سب کچھ بنایا وہ نہیں پوچھیں گی وہ مرنے کے بعد آپ کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتی اور تو اور میرے مسلمان بھائیو آپ کی اور میری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کفن نہیں دے سکتی ہمیں دفن نہیں کر سکتی ہمارا جنازہ نہیں پڑا سکتی اور تو صحیح اس انسان پہ جو کرونوں روپیہ کما کے تو اولاد کو دے رہا ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہا کہ بیٹا مجھے تُو نے غسل بھی مرنے کے بعد دینا ہے اور میرا کوئی ہزار پن رہ سو کا کفن بھی مجھے پینانا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس چیز سے خالی ہیں آپ کہے کہ میں کہے کا والد ہوں آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑا سکتے ہم کہے کہ مسلمان ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لئے خطبے کے دولافت نہیں پڑ سکتے تو میرے بھائیو یہ ہمارا موضوع جاری رہے گا میں نے موضوع کسی لئے شروع کیا لوگ کہتے ہیں سفر میں کیا اترتی ہیں بلائیں بلائیں اترتی نہیں بلائیں آپ کی میموری اس کائنات کی فل ہو چکی ہے اس میں اور بلائیں نہیں اتر سکتی اس کے اندر جو بلائیں ہیں ان کو ریموف کرو پہلے اور آپ کی معاشی بلائیں سب سے بڑی کیا ہے انٹرسٹ ہے وہ سود ہے آپ کی معاشرت میں بلائیں ہیں آپ کی معیشت میں بلائیں ہیں آپ کی سیاست میں بلائیں ہیں آپ کی اور میرے گھر کی چار دواری کی اندر بلائیں ہیں میڈیا کی شکل میں بلائیں ہیں کل ڈیڑھ منٹ کا کلپ آیا آپ سن سکتے ہیں لاہور رنگ یکم اکتوبر ڈیڑھ منٹ کا کلپ ہے کہ لاہور میں ایک جگہ پہ باقیدہ ڈانسنگ کلپ بنا ہے اور دو عورتیں واپ اپ اس نے ویوز لیے اور وہ کہہ رہی ہے میں اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہمارے اس کاروبار میں ترقی دے کسی کو ویڈیو چاہیے ہو میرے پاس موجود ہے کہ وہ اللہ میاں سے دعا کر رہی ہے تو میاں کس کا ہوتا ہے میاں کس کا ہوتا ہے جی میاں بیوی کا ہوتا ہے اور اللہ میاں نہیں ہوتا اللہ پاک ہوتا ہے اس لیے جو لوگ اللہ میاں کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں اللہ میاں نہیں ہے اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ بڑا ہے اس لیے کبھی بھی اللہ کو میاں نہ کہیں جو صفات لوگوں پہ صادق آتی ہیں وہ صفات اللہ کی صفات نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ فنکارائیں بھی دعا کریں اللہ میاں ترقی دے گا اور آپ آمین بھی کہہ رہے ہیں بچیوں کو ڈانسنگ بھی سکھائی جا رہی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں حکمران کبھی برا نہیں ہوتا اس کو ووٹ دینے والا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے